اقرأ کتاب اللہ ترق جنانا و تنالع یاسین والقرآن الحکیم انت لند المرسلی اس کو بیان کرنے کے لئے میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی نے صرف ابو حرارہ نے پوچھا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے چالیس سال کے عمر کتابی جواب کتابی جواب ہے چالیس سال شے بہینے دستے محرم سفر کے لحاظ سے جنوری فروی کے لحاظ سے تو میرے نبی نہیں کہا جواب دی کہ ابو حرارہ چالیس سال نہیں کہ ابو حرارہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا یہ ایک حدیث ہوگی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلی اس کو بتانے کے لئے میں ایک دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا ایک اور یاد آگئی جب امہ اور اببہ کا اللہ نے نکاح پڑا جنت میں آدم ارہا ہوا کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم بیگم کا مہار ادا کرو کہ اللہ کیا ادا کرو تو اس کی طرح سونے چاندی کے دیر پڑے تھے اللہ تعالیٰ فرما تے دامن سونا جا کے دیر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑ دے یہ مہار ہے آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے دس نام رکھیں دس میرے اللہ نے میرے دس نام رکھیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں آقر میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہ میں یاسی آخری میں نے کیا کہا گیا یاسی میرے دس نام ہیں ویزے تو آپ کے گیارہ سو ستتر نام میرے پاس ایک کتاب میں جمع ہیں گیارہ سو ستتر نام اور پانچ ہزار کے قریب آپ کے نام سیرت تاریخ پشلی کتابیں پہلی کتابیں تاریخی کتابوں میں سب کو جمع کریں تو پانچ ہزار کے قریب بنتے ہیں گیارہ سو ستتر محفوظ تو آپ نے کہا یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے جس سے زیادہ پیار ہوتے ہیں اس کو آدمی کئی نام دے کے پکھارتا ہے میں محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاہ یاسی اسل نام دو محمد و احمد صفاتی آگے نام ہیں پھر اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ چار حرف ہیں اپنے حبیب کا نام رکھا محمد چار حرف ہیں اپنا نام رکھا اللہ چار حرف ہیں دوسرا نام رکھا احمد وہ بھی چار حرف ہیں اپنا نام رکھا اللہ کوئی حرف نکتے والا نہیں لائے نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد اور احمد کوئی حرف نکتے والا نہیں لائے بغیر نکتے کے لائے کہ لا الہ الا اللہ پارا حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی پارا حرف ہیں تول کے کلمہ آپ کو دیا اور اپنی اور اپنے حبیب کی عظمت کو راسق کرنے کا اللہ نے پورا انتظام کیا اگر دلوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ دولت ان کے اندر نہ اترے تو الگ بات ہے تو آپ نے کہا میرا نام ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اس آیت کو بتانے کے لئے میں یہ میں باتیں کر رہا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات انسان نہیں انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کائنات کو پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے اور کائنات کو پیدا ہوئے ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ پچیس سے تیس بلین سال کا وقت گزر آئے ایک جو پگ بینک کا جو تصور ہے ہم اسی وہ مان لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو گویا تو گویا کائنات کا پیدا ہونا پچیس عرب سال اور اس سے ایک عرب سال اس سے ایک ہزار سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کف جب کچھ میں نہیں صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے تو اللہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی یہ بتانا چاہتا ہے پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی اور سورة یاسین گیا ہے یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا دس ناموں میں سے آخری نام دن میں ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے دماغ نکال دو تو نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے اور دل ختم تو جسم ختم تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں کہ کوئی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین صرف سورہ یاسین واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے سورت کو شروع کر رہا ہے اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور سورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی انکا لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ میرے رسول ہیں اچھا اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں تو قرآن کی آیت ہے انکا آ آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی تو آپ میرے سامنے موجود ہیں اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا نہ ہوتا تو پھر قرآن کے آیتیں انہو لمن المرسلین وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد بلینز سال بعد جو ایک آئے گا ابھی آیا نہیں آئے گا وہ میرا رسول ہے تو پھر قرآن کے آیت ہوتی انہو وہ میرا رسول ہے قرآن میں کیا کہا انکا آگے آگے وہ رفعہ وہدایتوں وہ سبیل اسعاد اور پھر قرآن میں کیا موسیقی